اسلام علیکم میرا نام دانش مقصود اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ڈان نیوز ایڈیٹوریلز اچھا آج ہم یہ ڈان کا ایڈیٹوریل کر رہے ہیں وہ اٹھائیس جولائی کو پبلش ہوا ہے اور اس کا عنوان ہے کلائمٹ ڈیویسٹیشن اچھا اب جس طرح ہمارے پاس محول میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں ہمارے پاس اس کی وجہ سے یہ ہے نا ڈیویسٹیشن جو ہوئی ہے نقصان آپ کہلیں کہ بہت زیادہ نقصان ہو اور ڈیمیج ہو تو اس کو بولتے ہیں ڈیویسٹیشن تو اس حوالے سے یہ ایڈیٹوریل ہے اس رہم نے دیکھا ہوگا جس طرح سے غیر معمولی بارشے ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ مطلب کیا ہے روٹین کی چیز نہیں ہے تو یہ محلیاتی اور تبدیلیاں ہیں اس حوالے سے آج کا ایڈیٹوریل ہے ڈیویسٹیشن کے اگر ہم سنٹنس میں یوز کریں تو دفلٹس کاؤس وائٹسپریڈ ڈیویسٹیشن بہت بڑے پیمانے پہ کیا ہے ڈیسٹرکشن کی ڈیمیج کی نقصان کی ہے ٹھیک ہے تو کلیمیٹ ڈیویسٹیشن کو اس کو ہم دیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں بہت دیلی ایچویل ویڈیو کے لیے میرا واتسپ گروپ جوان کرنا ہو تو یہ نمبر دیا ہو ہے یہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کو ہم دیٹیل سے دیکھتے ہیں کہہ رہے گا جی سائنٹسٹس ہاتھ بین وارنگ اس فر ڈیکید اس لے سائنٹس یوں پھارا پر اس لئے رہے ہیں وہ کنڈ باکن کرنے سے ہی خوبصوات کی ہے ت关یدار اس مقرد رہے ہیں جب جانبے ہیں ان کا wealthy آپ کے بارے ہیں نے تبدیل ہر رہے ہیں کہ جانبوں میں只是 Italia زیادہ طرف olun postagen رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز کیا ہے فردہ ورس ہوری ہے اگر آپ دیکھیں اگزامپل ورس thing of a situation or state of affairs from what was کہ یہ پہلے چیز تھی اس سے زیادہ حالات خراب ہو جائیں تو وہاں پہ ہم یہ use کرتے ہیں change for the worse اگزامپل دیکھیں we are seeing a change for the worse we are seeing a change for the worse in the economy کہ ٹھیک ہے کہ ہم یہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں مویشت میں وہ کیا ہے change for the worse ہے یعنی کہ پہلے سے زیادہ کیا ہے خراب ہو رہی ہے پہلے سے زیادہ yet پھر بھی we hardly paid them any heat ٹھیک ہے we not کے برابر ہم نے کیا کیا ہے paid them any heat ٹھیک ہے take heat کے ملے بات ہے کسی کی بات کو آپ بڑے توجہوں سے سنو if you take heat of what someone says or if you pay heat to them you pay attention to them and consider carefully what they say اور یہاں پہ کہہ ہے yet we hardly paid them any heat یعنی کہ یہ سب کو سائنٹسٹرز ہمیں بتا رہے تھے لیکن پھر بھی ہم نے کیا کیا ہے ہم نے نہ کے برابر کیا ہے انہیں سنا ہے غور سے we hardly paid them any heat ٹھیک ہے تو بیسے کے لیے بتا رہے ہیں کہ ورننگ ہمیں تھی لیکن کیا ہے ہم نے یو ہے کوئی کان نہیں دھرا اس پہ ہاور تاہم as another destructive mountain season has now made clear climate change cannot continue to be taken lightly and will need urgent policy level interventions to counter the devastation changing weather patterns are leaving in their wake ٹھیک ہے اوہنے کہ لیکن تاہم یہ ایک اور destructive تباکن mountain season ہے اس نے بلکل ویڈیر کردیا ہے کہ climate change ہے یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں can not continue to be taken lightly کہ اس کو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جاری رکھیں اس کو لینا بلکل ایک lightly ہم اس کو نہیں لے سکتے ہم نہیں کہنے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے and will need urgent policy level interventions اور ہمیں policy level پہ ہیں for intervention کرنی ہوگی مداخلت کرنی ہوگی سارے سلسلے میں to counter the devastation تاکہ ہم اس کاؤنٹر کر سکے نہیں بڑھ سکے اس devastation سے تباہی ہے یہ devastation changing weather patterns ہیں ٹھیک ہے یہ تبدیلیاں آرہی ہیں weather patterns میں اس کا کیا ہے اس کو ہم counter کر سکے are leaving in their wake ٹھیک ہے اس سلسلے میں نے کہا یہ چینجز آرہی ہیں weather patterns میں اس کو ہم نے کسی Paxen اس کے لیے ہمیں کس چیز کچیز کھر ہوگی پولیسی لیو کھر پوسی پوسی لیو کھر آگے کہیں apocalyptic scenes from Diros place is across Pax That so unreasonably high rainfall this summer must serve as a wake up call for both government policy makers as well as the executive which is asked for monitoring کہ سکتے ہیں کہ تباہی سے ہی آپ ریلیٹڈ اپس کو کہ سکتے ہیں کہ جی اس لرے کے ساتھ ہمیں سینز نظر آئے جس لرہ کے ہمیں حالات نظر آئے بہت زیادہ تباہ کن آپ کہلیں کہاں سے ان جگہوں سے اکراؤس پاکستان پورے پاکستان سے ڈیٹس سو انریزنبلی ہائی رین فال جہاں پر دیکھے گئے بہت زیادہ جہاں بارشی ہوئی اس سمر میں مست serve as a wake-up call wake-up call ہوتے کچھ چیز ہمیں کہ خطرے کی گھنٹی ہمیں احساس لائے کہ اس چیز کا خطرہ ہے یہ جو پورے پاکستان میں ان علاقوں میں جہاں بہت زیادہ بارشی ہوئی ہیں وہ ایک ثابت ہونا چاہی ہے wake-up call کے طور پر خطرے کی گھنٹی کے طور پر for both government policy makers اور کس کے لیے یہ گورنمنٹ policy بنانے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی as well as ساتھ ہی ساتھ جو executive ہے اس کے لیے بھی ایک wake-up call ہونے چاہی ہے which is tasked with monitoring the execution of the government's policies on the ground جس کے باس یہ task ہے کہ وہ منیٹر کرے کہ گورنمنٹ کی policies ان کو کس طرح execute کرنا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہ یہ ان کے لیے کہ ہے wake-up call ہونے چاہیے continued neglect will come at the cost of economic losses and untold suffering as we have seen this year with the unabated loss of life and destructions caused by destruction of civil infrastructure انہوں نے کہا continue neglect لگاتا رہی ہے اگر اس کو ہم نے کہا ہے neglect کیا نظر انداز کیا will come at a cost اس کی قیمت چکانی ہو گیا کس صورت میں economic losses معاشی نقصان and untold suffering untold suffering ہوتی ہے کہ pain that cannot be described لب ایسا در جسے بیان نہ کیا جاسے کہ excruciating بہت شدید جو آپ کہہ لینا pain ہو ٹھیک ہے اور یہ کیسے بات کریں کہ نگلیکٹ ہے وہ کس کس پہ آئے گی معاشی نقصانات ہوں گے untold suffering ہوں گے ایسی مطلب لوگ سفر کریں گے جس کو کہا ہے بیان نہ کیا جاسے کہ اتنے برے حالات جو ہیں وہ کیا ہے ہو جائیں گے جس رہا ہم نے دیکھا اس سال with the unabated loss of life unabated ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو کہ جس میں reduction نہ ہو کمی نہ ہو intensity شدت میں کمی نہ ہو اس میں جو اموات ہے انہوں نے کہا ہے کمی نہیں ہوگی with the unabated loss of life and destructions اور یہ خلل ہے اور یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے یہ دسٹرکشن تباہی ہے انفرسٹرکچر کی بیسک دھانچہ ہوتا ہے اس کی اچھا اب انہوں نے کہا یہ سارا کچھ تو چلیں ہو گیا ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ چینجز آتے ہیں موسم میں سارے مسائل جانم لے لیتے ہیں لیکن انہوں نے کہا چلیں اس دفعہ ہو گیا تو اب ہم اس کو آگے کے لیے کس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تیار نہیں تھے مسائل تھے پولیسی میکر صحیح نہیں بنا سکے پولیسی اس دفعہ ہم کیا کر سکتے ہیں اب وہ تجاویز دے رہے ہیں کہ کیا اس میں کرنا چاہیے as soon as the season is over انہوں نے کہا جیسے یہ کیا ہے season یہ ہے Overho بہت ناشنال اور پرونشل گورنس will need to work in overdrive to restore communication linkages to places cut off due to flooding ناشنال اور پرونشل گورنس انہوں نے کہا ہم اجھے ہیں آپ بہت زیادہ effort اور heart work پیس زیادہ ٹھیک ہے overdrive وہاں پہ یہیز ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہم اجھے ہیں بہت زیادہ یہ ہے وہ کام کرنا پڑے گا رسٹور کمیلکیشن لینکیشن لینکیشن تاکہ بحال کیے جا سکے ایک دوسرے سے باتشیت کے کمیلکیشن کے لینکیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے سارے رستے وہ ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو بحال کرنے ہوں گے رابطے جو بھی منکتا ہوئے ہیں ان کو بحال کرنا ہوگا تو پلیسز کٹ آف ڈیو ٹو فلیڈنگ اور کس چیزوں کو ان کو رسٹور کرنا ہوگا کہ وہ علاقے وہ جگہ یو کیا ہیں بلکل کٹ کر رہ گئی ہیں ڈیو ٹو فلیڈنگ فلیڈنگ کی وجہ سے ٹھیک ہے کیونکہ ایک جگہ سے بھی دوسری جگہ رابطہ نہیں پاتا آپ جانا ہی سکتے تو ان نے کہا اس کو یہ ہے اس کو رسٹور کرنا ہوگا ٹھیک ہے ہاوریڈ نٹھولی مجھے ڈیو ٹو فلیڈنگ ہی سکتے ڈیو ٹو فلیڈنگ لیکن آپ کو ڈیو ٹو فلیڈنگ کچھ ڈیو ٹو فلیڈنگ جو یہاں پہ نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا اس کو آپ نے یہ بھی اس کا ڈیو ٹو فلیڈنگ کنٹرول کرنا ہے اس کو ٹکل کرنا وہ تو کرنا ہی ہے لیکن اب یہ پہ ڈیو ٹوڈرل میں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی پلان کرنا چاہیے کہ تاکہ اگلا سال اور یہ آنے والے سال ہیں نا وہ ہمیں unprepared do not کہے چاہے اس unprepared یہ نا کہ اس ٹائم پہ بھی ہے وہاں unprepared ہوں بے کل تیار نہ ہوں ٹھیک ہے ڈیو ٹیمیت سائنٹس شوڈ بے انگیش ڈیو ٹوڈرمین ڈیو ٹوڈرمین بے کلیمت سائنٹس ان کو انگیش کے جانے چاہیے اسے آپ کے لئے باتشیت کی جائے چاہیے چاہیے جاہیے what lessons can be learned کہ ہم سبق سیکھ سکتے ہیں from the changing weather patterns تبدیل ہوتے weather changing patterns اسے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں and how those can be used to prepare better for the future or کسی کہ ہم ہے اسکو اسٹمال کر سکتے ہیں کہ پرپیر کریں बیٹر اپنے آپ کو future کے لیے مستقبل کے لیے ٹک ہے similarly ساتھی ساتھ country needs to tap its best civil engineers to design infrastructure that can build and withstand and respond to the wild swings and weather patterns we seem to be experiencing with increasing frequency in recent years ساتھی ساتھ milک کو ضرورت ہے کہ وہ فائدہ اٹھائے just to ہمارے civil engineers ہیں تاک کہ وہ design کریں ایسا infrastructure ریکچر یوں کہہ ویڈ سٹینڈ کر سکے برقرار رہ سکے کس چیز میں ان رسپونڈ تو دا وائل سوئنگ ان ویڈر پیٹن کے مطلب اگر کوئی وائل سوئنگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں بہت زیادہ تبدیلی بھی ہوتی ہے اس میں محلیاتی اس میں سائیکل میں تو وی سیم ٹو بی ایکسپیرینسنگ تو جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں بہت زیادہ تباتر سے یہ نہیں کہ ایک دفعہ چینجز آگئے ہیں اگلے ایکسپیرینس کر رہے ہیں جسے کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس طرح کی تبدیلی ہیں محل کو لے کے ان ریسنٹ یز حالیہ سالوں میں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے سیبل انجنیرز کے فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے اور ایسا انفرسٹرکچر دیزائن کریں جو ویڈسٹینڈ کر سکے رسپونڈ کر سکے یہ لگاتار اور تیز سے آنے محلیاتی تبدیلیوں میں ٹھیک ہے اچھا اب اور کیا اس میں ہو سکتے ہیں کیا سجیسٹن ہو سکتی ہے کہ جی اور کیا سکر سکتے ہیں جی پلانٹنگ کریز آپ درکھ لگانا اندر انویمیٹر انٹرونیشن ہے گوڈ سٹیپ اور انہوں نے کہا دوسری انٹرونیمیٹر انٹرونیشن ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا وہ ایک گوڈ سٹیپ ہے وہ ایک گوڈ سٹیپ ہے وہ ایک گوڈ سٹیپ ہے بٹ تیار میرلی بینڈیڈ 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 ہوتے ہیں کوئی ایک چیز آپ کسی چیز کو کوئی تیمپری سلیشن نکالو وقتی طور پر خاصو پر کوئی کوئی انساچیسٹرکٹر اچھا نہ ہو مطلب یہ نہ ہو کہ آپ وہ دیر پا ہوگا لیکن پھر بھی کیا ہے ایک وقتی طور پر آپ کسی چیز کا کوئی سلیشن نکالتے ہونا تو انہوں نے کہا یہ درخ لگانا اور انٹر انوائیمنٹل انٹرونیشن ہے وہ ایک اچھا سٹیپ تو ہیں لیکن یہ کیا ہے بینڈیڈ سٹیپ ہوں گے ایک تیمپری سلیشن سٹیپ ہوں گے اور ڈیمیج پہ اس نکسان پہ پہ پہلے ہی کوس کیا جا چکا ہے گلوبل انوائیمنٹ پہ بائی ڈیکیڈز آف انچیکڈ انڈریسٹریلیزیشن کے سالوں کی انچیکڈ انڈریسٹریلیزیشن تھی کہ ہم نے اہنا اس کو کیا ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا انڈریس گریڈ اور یہ ہماری تھی بلکل کے لیس قسم کیا ہے گریڈ تھی لالش تھا تو اس وجہ سے انہوں نے کہا پہلے بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے اب وقت کس چیز کا ہے انہوں نے کہا وقت ہے کہ ہم ایڈیپٹ کریں ڈھالیں ایک نئی حقیقتوں کی جانب اور سلیشن کے ساتھ جو کہ ہیں انڈیجنیس ہوں اپنے طور پہ ہم نے مقامی طور پہ سلیشن کو ڈھونڈنے ہم اس کو کس طریقے سے محلیاتی تبدیلیوں کا سامنا کرنا ہے اور پیش کریں ہمارے بیس رسپونسز اس کے بارے میں ہم اپنے بیس رسپونسز لے کے ہیں کہ کیسے ہم نے سارے کو ٹیکل کرنا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا یہ ہے وہ کیا ہوگی فائٹ فور آر سوائیول ہوگی کہ کس طرح ہم نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے کیونکہ جس طریقے سے محلیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور کیا ہیں نقصانات ہو رہے ہیں دسٹرکشن تکھنے کو مل رہی ہے تو بلکل یہ ہے کیا ہے ایک فائٹ فور آر سوائیول یہ بن چکی ہوئی ہے اور یہ مہٹر ہے کس چیز کا نیشل سیکوریٹی کا اور ساتھ کہیں یہ رہے ٹوٹوی ٹویٹیڈ ایسا ہی کیا جانا چاہیے ہے یعنی کہ بلکل لائٹلی نہیں لینا چاہیے گانز تینک بامز و پولیس ہے کیوں کہ کھانی لائٹلی نہیں لے لینا چاہیے پوریانی یہ نقصان ہے ہمارے پاس ہوا کیا ہے وہ کیا ہو انڈ اپ رابنگ اس کے وہ چیز ہمیں محروم کر دے ہماری وہ بیسک بنیادی ضروریات ہیں جیسے کھانا رہنا اور وارٹر ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان چیزوں گا گن ٹینکس بومز ان بولیٹس کا اگر یہ ہے نا یہ محلیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ ہے نا وہ ہم یہ چیزیں حاصل نہ کر سکیں بنیادی ضروریات جس طرح کے فوڈ ہے شلٹر ہے وارٹر ہے اچھا اب کیا نیک جی کانٹری نیدز تیو پلان ان پرائیٹائیز بججججن انہوں نے کہا مونکو ضرورت ہے کہ وہ پلان کرے پرائیٹائز کرے کی ترجیح بنائے کہ اپنی بجججن مختص کر رہے ہوں ان رسپونس تو دیز امرجن چیلنجز کے ہمیں سامنے نظر آرہے ہیں چیلنجز ان کا مقابلہ کرنے کے لئے انہوں نے کہا ہمیں اپنی کیا ہے بججج میں سے الوکیشن رکھنے ہوں گے مختص کرنے ہوں گے پیسے کی کس طرح سے ہم نے یہ تبدیلیاں آرہی ہیں اس کو ہم نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم افورڈ کریں ہم بداشت کر سکے مزید کوئی ڈیلی ہم کریں گے ابھی چھوڑ دیں بعد میں ہم کر لیتے اس نحج پہ ہم پہنچکے ہیں کہ ہم مزید ڈیلی ہے اس کا سامنا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ کلامی ڈیویسٹیشن ہمارا ایلیٹوریل تھا واقعی میرا واتس اپ گروپ جوائن کرنا ہو 200 روپیز ایزی پیسہ پر منت میں تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد